اسلام علیکم ناظرین ناظرین فیمل کو دیورنگ منسٹرل سائیکل جس ہم پیریرز کا نام دیتے ہیں دیورنگ پیریرز بہت سارے کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کنڈیشن کون کون سی ہے اس کے لئے کون سی ٹیبلٹ یوز ہوگی کیسے یوز کرنی ہے اور جس ٹیبلٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کی دسٹریبیشن کون کرتے ہیں کون مینیفیکچرر کون ہے تمام چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو کا ہر پوائنٹ صحیح سے نوٹ کرنا ہے اور آپ کو جاننا ہے جس کے بعد آپ کو پوری معلومات نہ سکے گی میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل او بیوٹی ڈوز نو چیٹنگ نو گریٹنگ ناظرین دراصل میں جس ٹیبلٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے نوری دے نوری دے ٹیبلٹ کا جو جینریک نیم ہے وہ ہے نور ایتیسٹیرون اور یہ کئی سارے کنڈیشن میں یوز ہو سکتا ہے فو فی میل ٹھیک ہے اب لیکن وہ باقی کنڈیشن چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹیبلٹ نوری دے ٹیبلٹ جس کا جینریک نیم نور ایتیسٹیرون ہے اس کی جو اس کے جو منفیکچرر ہے وہ ہے ویڈر فولز فارماکیوٹیکل جو کہ اس کی منفیکچرنگ کرتے ہیں اور بعد میں اس کی جو آل آور پاکستان مارکیٹنگ ریبورن فارماکیوٹیکلز والے کرتے ہیں اور انہی کے لئے یہ بنائی جاتی ہے بعد میں اس کی ڈسٹیبیوشن انسائیڈ بلوجستان ضرار مارکیٹنگ والے جس کے آنر ممتاز احمد ترین ہیں وہ کرتے ہیں تو چلے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ کیسے یوز ہوتی ہے اور کن کن کنڈیشن میں یوز ہوتی ہے سر سے پہلے اگر کسی فی میل کے ہیوی پییڈرز ہوتے ہیں بہت زیادہ پییڈرزوں کو ہوتے ہو کوئی ٹائم پتہ نہ ہو بہت زیادہ سیون ڈیز سے لے کر ٹین ڈو فیفٹین ڈیز تک ایکسٹریڈ ہو جاتے ہو تو اس کنڈیشن میں یا رکنے کا نام نہیں لے رہے ہو بہت زیادہ ہو رہے ہو تو اس کنڈیشن میں فی میل یہ یوز کر سکتی ہے with the prescription of a doctor physician اور a gynae اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ irregular periods کے کنڈیشن میں بھی یوز ہو سکتی ہے irregular periods وہ ہوتے ہیں جب فی میل کے periods ہر منت چینج ہوتے ہو ٹائم پتہ نہیں ہو کہ کب آ رہے ہیں کب رک رہے ہیں ملکہ irregular ہو اس کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ تب یوز کی جا سکتی ہے جب painful period ہو periods کے دوران بہت painful ہوتا ہو اس کے علاوہ یہ جو سب سے اہم ہے اس کا use وہ ہے endometriosis کے لیے جو یوٹریس ہوتا ہے فی میل کا فی میل کی یوٹریس کی جو اندر کی لائننگ ہے اس کو endometrium کہتے ہیں وہیں endometrium کی لائننگ بعض اوقات کچھ اور portions پہ بننے لگتے ہیں جیسے فیلپین ٹیوز میں اور وریز میں خصوصاً یوٹریس کے باہر بننے لگتی ہے خاص کر جب یوٹریس کے باہر یہ جو endometrium لائننگ ہے وہ بننے لگے تو اس کو ہم endometriosis menstrual cycle ہوتا ہے وہ shed ہوتی ہے ٹھیک ہے inner lining بھی shed ہوتی ہے outer lining بھی shed ہو جاتی ہے outer lining کون سی جو inner lining endometrium جو باہر بننے لگی تھی وہ بھی shed ہوتی ہے اب جو inner side میں shed ہوئی تھی وہ تو during periods باہر چلی جاتی ہے وہ جو cells ہوتے ہیں اس کے endometrium کے جو cells ہوتے ہیں وہ during periods باہر چلے جاتی ہیں لیکن جو endometrium کے cells یہ uterus کے باہر والی side پہ بنے تھے وہ باہر نہیں جا پاتے اب وہ وہیں پڑے رہتے جس کی وجہ سے inflammation ہو جاتی ہے female کو بہت زیادہ pain کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس condition میں noridate tablet یعنی norethysteron tablet use ہو سکتی ہے اب یہ use کیسے کرنی ہے یہ میں بتاتا ہوں یہ 5 mg tablet آتی ہے آپ daily 10 to 15 mg tablet لیں گے اپنے مرضی سے نہیں بلکہ کسی gynae physician یا doctor کے prescription کے مطابق پھر endometriosis کے لیے 10 to 15 mg daily لی جاتی یعنی صبح ایک شام کو ایک اس کے علاوہ 15 mg per day کی حساب سے آپ کو دی جاتی ہے تو صبح دوپہ شام اس طرح 3 tablet یا 2 tablet daily لی جاتی for endometriosis باقی conditions میں کیسے دینی ہے وہ آپ کی gynae physician یا doctor آپ کو prescribe کرے گا اور اس کے side effects خاص نہیں ہے صرف تھوڑی nausea یا memmeting ہو گی اس کے علاوہ breast tenderness ہو سکتی ہے خاص side effects اتنے نہیں ہیں تو اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی question چھوڑا ہے آپ ہم سے comment میں پوچھ سکتے مزید ہماری حسلہ فضائے کیلئے ویڈیو کو like ضرور دیں سکھ ساتھ اب میں چلتا ہوں ملتے ایک نئی